بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں میں رانہ ازہر ہوں ناظرین اس وقت ہم مولانا فضل عمان کے گھر پر موجود ہیں میرے اقب میں آپ ان کا گھر دیکھ سکتے ہیں یہاں سے بھی یہ سینٹر آف گریوٹی بننا ہوا ہے اب سوکش تیر بعد جو ہے وہ پاگرسم طریقہ انصاف کا وفد مولانا فضل عمان کے گھر پہنچے گا پھر پیپلز پارٹی کا وفد بھی آئے گا نویت کمر اور اسحاق ڈار نائب وزیراعی صاحب بھی مولانا فضل عمان سے الگ الگ ملاقاتیں کریں گے لیکن جناب اس وقت جو براہ راز اس سے پہلے پارلیمنٹ میں موجود تھے اب وہاں سے جو خبریں سامنے آئی ہیں اس نے اس وقت ٹیبلز ٹرن کر کے رکھ دیا ہیں کہ سیکیورٹی ریڈ الیٹ تھی مکمل تیاریاں تھی کہ آج سینٹ کے اندر سے بل منظور کروا لیا جائے گا لیکن این موقع پر سینٹ کا اجلاس ان سب کو سیکیورٹی ہائی ٹائٹ تھی کیا وجہ بنی ہے کہ رات گئے یہ تمام اجلاس منسوک کر دیا گیا ہیں تین اجلاس منسوک ہیں اور کل تک اس معاملے کو چھوڑ دیا گیا ہے اور وزیراعظم ہاؤس میں تمام سادشیں ناکام ہو گئی ہیں اس سوالے سے تمام تر ڈیجیلز آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ اب سے کچھ دیر پہلے ہم پارلیمنٹ کے اندر موجود تھے بہت سارے لوگوں سے ملے بہت ساری ملاقاتیں ہوئی بہت ساری خبریں آپ کو بتانے کے لیے ہیں اور طاقتور جو ہیں وہ آپ دوبارہ مولانا کے پاؤں پڑ چکے ہیں آخری کوشش آخری چوبیس گھنٹے سوپر آور کا کھیل اور مولانا فدرمان کے گھر سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اغوائی شدہ سینیٹرز کے حوالے سے خبریں ہیں کہ جناب انہوں نے کس طرح سے آج گیم پلٹی ہے کہ کون کون سے جو ایم این اے سے ان کو وہاں پر پہنچایا گیا جن کو اغوائی کیا گیا اور پھر سینیٹرز کون کون سے تھے اس پر بھی بات کرنی ہے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے درخواست کہ چینل کو ضرور سبقائد کر رہے ہیں بلائکم دھبا دیں آنے والی تمام طرح اپ ڈیٹس آپ کی خدمت میں بروقت پیش ہوتی رہیں سب سے بہلے تو اب اگر آپ سوپو سے ڈیولیپنٹ دیکھیں کہ آج مولانا فضل امان اور پاکستان درخی انصاف کی وقت نے دو بار جو ہے وہ ملاقات کی اب تیسری ملاقات جو ہے وہ ہونے جا رہی ہیں اور مسعودہ پی ٹری آئی کو دیا گیا کہ جناب یہ مسعودہ ہے اور پھر پاکستان دھرگی انصاف نے اس پر پریس کانفرنس کی بیلیستر گور نے کہا کہ ہمارا مولانا کا اتفاق ہو چکا ہے اور خصوصی کمیٹی نے جو مسعودہ منظور کروایا ہے وہ مسعودہ جو ہے وہ مولانا فطر امان صاحب کا ہے کل امران خان سے ملاقات کریں گے ڈسکیشنز ہوں گی اور پھر ہم جا کر اپنا حطی فیصلہ جو ہے وہم دیں گے ایک جانب تو جناب یہ خبر موجود تھی لیکن ساکی بشیر سیری ریپورٹر ہے انہوں نے یہاں پر ایک بڑی اہم خبر جو ہے وہ دی ہے ان کو میں جو ہے وہ یہاں پر کریڈٹ بھی دنا چاہوں گا انہوں نے کہا کہ جو خصوصی کمیٹی نے مسعودہ پاس کیا ہے اس میں اور پہلے والے میں بہت پرک ہے مگر میں صرف ایک فکرے میں بولوں گا یہ ترمیم صرف اور صرف جسیس منصور علی شاہ کو روکنے کے لیے کی جا رہی ہے لیکن آج جسیس منصور علی شاہ کے وضاحتی فیصلے نے سینٹ کا اجلاز دھپڑ دوس کر کے رکھ دیا ہے نیشنل اسمبلی کا اجلاز دھپڑ دوس کر کے رکھ دیا ہے اور جناب اب جو معاملہ ہے کل تک جا چکا ہے اب اس حوالے سے جناب آج جو فیصل مادہ صاحب ہیں غیر سرکاری ترجمان ہیں طاقتوروں کے انہوں نے کہا کہ پاکستان طریقہ انصاف جو ہے وہ دکاو مال ہے یہ اپنے آپ پاکستان طریقہ انصاف اور خان کو بیچ چکے ہیں آج ملک گیر اتجاج دھنا تھا آج تو ملک گیر اتجاج ہمیں نظر نہیں آیا ہے اب دوسری جانب جو چیئرن سینٹ ہیں جیوسف غیرانی صاحب بڑی نام نحاب دیموکراتک پارٹی کے اس سے ان کا تعلق ہے صاحبی نے سوال پوچھا کہ جناب چیئرن صاحب سینٹرز غائب ہو رہے ہیں اگمہ ہو رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے تو جس وقت گیرانی صاحب نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے سارا کچھ ہو رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے چلیں یہ یہاں پر ہی آل چاہیں گے یعنی کہ یہ ہماری جمہوریت کا حال ہے کہ چیئرن سینٹ آپ کے سینٹرز ہو ہیں وہ غائب ہیں یہاں پر ان کو کوئی پوچھنے والا جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا اور آج مولانا عبدالغفور حیبنی صاحب سینٹر نے جی جائی فیر سے کل بھی پریس کانفرس میں موجود تھے جب ہم یہ پریس کانفرس کور کر رہے تھے تو آج انہوں نے بقیدہ طور پر اپنا پولیسی بیان سینٹرز پر کھڑے ہو کے دیا انہوں نے کہا کھلے الفاظ میں بتا رہا ہوں ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائیں جب بھی ووٹ مانگا جائے تو انجائے گا تو نہیں دیں گے ایک طرف سے بھائی چاہ رہا اور مذاکرات کی بات کرتے ہیں دوسری طرف میمبران کو اغواق کیا جا رہا ہے اب آ جائیں اصل خبر کی جانب کہ اس وقت جناب سینٹرز کا اجلاس ہو رہا اندر جو ہے وہ سیکیورٹی ٹائٹ اجلاس جاری تھا باہر سیکیورٹی ٹائٹ تھی پارلمنٹ کے باہر سیکیورٹی ٹائٹ تھی پرندہ پر آدمی مارنے دی رہے تھے جیمر ساتھ نے لگا دی اپنے جناب انٹرنٹ سرویسے سام پر بند کر دیں کچھ اچھ کی جا رہی تھی کہ سینٹرز کے اندر آج ہی کابینہ کا اجلاس بھی بلالیا گیا کہ آج ہی اس کو منظور کر کے سینٹرز کے اندر سے بھی اس چیز کو جو ہے وہ منظور کروا لیں گے اور پھر کابینہ کا اجلاس بھی اس وجہ سے بلائے گیا لیکن این واقعے پر جب آج سینٹرز کا اجلاس ہو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے اور چیرون سینٹرز نے یہاں کہہ دے کہ کافی تھک گئے سینٹرز کی اجلاس کی کاروائی صبح 11 بجے تک ملتوی کرتے ہیں اور آج کابینہ کا اجلاس بھی ہو رہا تھا کابینہ کا اجلاس جب ہوا اور اس میں کوئی حدی فیصلہ نہیں ہو سکا مساودے کی منظوری نہیں دی گئی تو اس میں اب کابینہ کا اجلاس بھی کل 9 بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے لیکن طاقتوروں کے جو ترجمان ہیں آمیر علیہ السرانہ اس کے علاوہ مونی فاروق صاحب وہ کیا ٹویٹس کر رہے تھے آمیر علیہ السرانہ صاحب نے کہا کہ باقی کابینہ کا اجلاس ایک گھنٹے بعد تلت کر لیا گیا یعنی کہ جب باقی کابینہ کا اجلاس تلت نہیں کیا گیا تھا تو اس وقت وہ یہ خبر دے رہے تھے کہ ایک گھنٹے کے بعد اجلاس تلت کر لیا گیا ہے اس میں آئینی ترمیم کا مجھوزہ بھیل منظور کیا جائے گا امکان ہے کہ ساتھ ہی سینٹ سے آئینی ترمیم بھیل پاس کروا لیا جائے گا اب یہ گیم بنائی گئی تھی لیکن گیم اچانک سے اڑتی ہے اور منیف فاروق صاحب وہ بھی ان کے ترجمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج ہی کابینہ اور آج ہی رات کو متفقے طور پر سینٹ اور کل قومی اسمبلی یعنی کہ کل تک انہوں نے گیم مکمل طور پر سوائے کرنے کی کوشش کی تھی لیکن این موقع پر خبر سامنے آتی ہے کہ کابینہ کا اجلاس صبح ساڑھے نو بجے تک ملتے بھی کر دیا گیا ہے اور کل آئینی ترمیم کی حتمی منظوری دی جائے گی اور پھر قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور کروانے کے لیے بل پیش کیا جائے گا اب سارے نو بجے کابینہ کا اجلاس ہے اور گیارہ بجے تک سینٹ کا اجلاس ملتے بھی کر دیا گیا ہے مجھے نظر نہیں آ رہا کہ کل بھی کوئی سینٹ کا اجلاس ہی بھولا لیں گے اصل میں ہوا کیا ہے اب جو سادشیں بنائے گئی تھی وزازمہ اس کے اندر وہ سادشیں آج نکام ہو گئیں جس اس منصور علی صاحب نے الیکشن کمیشن کو شٹ اپ کال دے دی کہ آپ ریزرف سویٹس کے اوپر کوئی ایسا فیسہ کرنے کی جناب کوشش نہ کریں جو آپ یہ گیم دار رہے ہیں تو وہاں سے پھر مکمل طور پر یہ گیم جو ہے پلٹا کھاتی ہے اور پھر اب دوسری جانب اکباش جو تھا سینٹرز جو ہیں انہوں نے غراب آج کس طرح سے گیم پڑھ اب ظاہر ہے جو کچھ بی این پی کے دو سینٹر اور پھر اوامی نیشنل پارٹی پھر جناب جی جی فے پاکستان تھریگے ان صاحب کی سینٹرز ان کو اٹھایا گیا ایم این ایس کو اٹھایا گیا کہ آپ جو ہیں وہ 63 اے چونکہ حلال قرار دے دیا گیا ہے پلور کراسنگ آپ کر سکتے ہیں ووٹ آپ کا گنا جائے گا تو ان کو اٹھا کر کہا گے کہ آپ آئینی ترمیم کے حق کے اندر ووٹ کاسٹ کریں گے اب ان کے اوپر سارا انحصار تھا راوی کہہ رہا تھا کہ آج نمبرز گیم پورے ہمارے سینٹر کے اندر آج پوری طور پر آئینی ترمیم آ جائے گی اچانک سے ان اگواز شدہ سینٹرز نے کس طرح سے گیم پڑھٹی ہے میں آپ کے سامنے آج خبر رکھ دیتا ہوں کہ گمشدہ سینٹرز جو ہیں وہ بتایا گیا کہ جب یہ سینٹر کا اجلاعہ چل رہا تھا تو اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود تھے کیونکہ ہم بھی پارلیمنٹ کے اندر تھے ہمیں وہاں سے خبر ملی تو اس وقت وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر موجود تھے کابینا اجلاعہ ختم ہونے کے بعد گمشدہ سینٹرز جو ہیں انہوں نے سینٹر ہال کے اندر باقیادہ طور پر جانا تھا لیکن پھر سینٹر کا اجلاعہ نہیں ہو سکا کیونکہ آج آئینی ترمی ویل پیش کرنا تھا وہ سینٹر ہال میں پھر نہیں جا سکے ہیں لیکن وہ پارلیمنٹ کے اندر موجود تھے جس میں تحریک انساط کے دو سینٹرز تھے اور اس کے علاوہ دو سینٹرز بین پی اور دو سینٹرز جمعیت علماء اسلام فیس سے ہیں جو ذرائع بتا رہے ہیں چھ سینٹرز ہیں اور حکومت کو بھی تقریباً چھ سینٹرز کی ضرورت تھی 59 کا فگر اور پھر پانچ جو ہے وہ ان کو ووٹ چاہیے تھے زائرہ چیرمنٹ اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر زائرہ ان کو چھ ووٹ چاہیے تھے چھ سینٹرز کو اٹھایا گیا تھا آج سینٹرز کے اندر یہ گیم ہم ڈال دیں گے لیکن یہ چھ سینٹرز جو ہے وہ گیم جو ہے وہ اپنی بازات ڈال سکتے تھے ڈاکٹر زرکا کا نام آ رہا تھا کہ ڈاکٹر زرکا جو ہے وہ بھی آج موجود تھی وہ بھی آج انہوں نے آئینی ترمیمی بل کے اندر جو ہے وہ ووٹ دینا تھا کیا وہ دھائر ہے کہ آج پاکستانم دھائے گئے انساب کے کچھ امین ایس اب اس حد کی اندر طاقتور جو ہے وہ دوبارہ آپ مولانا کے پاؤں پڑ گئے اب دوبارہ سے مولانا فاطرمان صاحب پر گھر جو ہے وہ مرکز بنا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ڈی ایس انڈیز آنا شروع ہو گئی ہیں نائب وزرائزم، اسحاق ڈار صاحب آپ سے کچھ دیر کے بعد آئیں گے نویت کمر صاحب آئیں گے پھر پاکستانم دھائے گے انسا کا وفت ملاقات کرے گا اب دوبارہ سے یہ گھر جو ہے وہ جناب جو ہے وہ اس وقت سینڈر آف گرائوٹی بنا ہوا ہے یہ تمام تردیف صلاحات جو میرانات کرسان نے بمہ حقائق اور بمہ سبوت رکھی ہیں اب تک کے لیتا ہی اپنا خیالہ کی گا اللہ نے کے باہن پاکستان سندہ بات